بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں الائچی والی چاہے جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور سردیوں میں تو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو آپ سب سے پہلے ہم فلیم آن کر کے اس میں اٹ کریں گے تقریبا 1.5 کپ وٹر تو آپ نے اچھے سے اس میں پانی اٹ کر دینا ہے پانی اٹ کرنے کے بعد آپ نے تقریبا 2 منٹ تک کے لئے پانی کو اچھے سے گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے 3 سے 4 چھوٹی الائچی تو چھوٹی الائچی جو ہے سب سے پہلے ہم اسے بیچ میں سے اس طریقے سے کٹ لگا کے توڑ دیں گے تو ایک ایک کر کے ساری الائچی میں کٹ لگا دیں گے اور اس کے بعد 4 الائچی ہم اس میں اٹ کریں گے تو میں ہاں پہ تقریبا 3 کپ چائے ریڈی کر رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ 4 چھوٹی الائچی استعمال کی ہیں اب ہم اس میں اٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون چائے کی پتی تو آپ کسی بھی اچھی کمپنی کی جو ہے چائے کی پتی کا استعمال کر سکتے ہیں چائے کی پتی اٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھے سے گرم ہونے دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں جو ہے ڈوئی یا پہ گنی جو بھی آپ اس اپنی لائچ میں کہتے ہیں آپ اس میں چلاتے رہیں گے جب تک کہ اس میں اچھے سے جوش نہیں آنے لگ جاتا جب اس طریقے سے اس میں آہستہ آہستہ بوائل آنے لگ جائے گا اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں آئٹ کرنی ہے چینی تو میں نے یہاں پہ تقریباً 3 ٹی سپون جو ہے وہ چینی آئٹ کی تھی آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں بلکل اپنے ٹیسٹ کے مطابق کہ آپ کو کتنا میٹھا پسند ہے چینی آئٹ کرنے کے بعد ہم اس میں دوبارہ جو ہے وہ اچھے سے اس طریقے سے ڈوئی کو چلاتے رہیں گے اس سے جو ہے بہت ہی مزیدار چائے بن کے تیار ہوتی ہے کچھ اس پیشل جو ہے وہ کونسٹیٹوئنٹ اس میں ریلیز ہوں گے جس کے ویسے چائے کا ٹیسٹ جو ہے مزید اچھا ہو جائے گا اب تقریباً ایک سے دو منٹ تک اسی طریقے سے ہم اسے چلاتے رہیں گے جب تک کہ چائے میں اچھے سے بوائل نہیں آ جاتا جب ایک بوائل آ جائے گا اس پوائنٹ پہ ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے تو میں نے یہاں پہ تقریباً ایک کپ کے برابر دودھ ایٹ کر رہا ہے دودھ ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے جو ہے دوبارہ دوئی چلائیں گے اور اسے اچھے سے بوائل آنے دیں گے مزید تو تقریباً دو سے تین منٹ بعد جب اس طریقے سے اچھے سے بوائل آ جائے گا تو آپ اسے لوہ فلیم پر دو سے تین منٹ تک ایک اور بوائل دے دیں گے اور دوسرا بوائل آنے پر ہم اسے فلیم کو آف کر دیں گے اور اچھے سے ایک دفعہ اور پی ڈوئی چلا دیں گے اب ہم فلیم کو آف کر کے چائے کو اچھے سے کسی بھی جگ میں چھان لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے سرف کریں گے تو آپ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی چائے لائچی چائے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں سردیوں میں بھی استعمال کریں انشاءاللہ آپ سے بہت جلے کے نئے ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی جزاک اللہ خیر اللہ حافظ